کرشی قانون کے خلاف کسانوں کا دلی چلو مات جاری ہے پنجاب ہریانہ کے ہزاروں کسان دلی آنے پر اڑے ہیں پنجاب ہریانہ اور ہریانہ دلی کی سیماوں پر پولیس اور کسان آمنے سامنے آگئے ہیں دلی کے الگ الگ بارڈر پر جمع کسان ہر حال میں دلی میں داخل ہونے پر اڑے ہیں تو پولیس کی پوری کوشش ہے کہ کسانوں کو دلی میں گھسنے سے روکا جائے کسانوں اور پولیس کے بیچ سنگھو بارڈر اور ٹیکری بارڈر پر جم کر گھماسان ہوا سنگھو بارڈر پر کسانوں کا ہنگامہ جب کافی بڑھ گیا تو پولیس نے ٹیئر گیس کا استعمال کیا سنگھو بارڈر پر کسانوں کے ہنگامے کی یہ تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سنگھو بارڈر پر آج پولیس اور کسانوں کے بیچ صبح سے ہی جھڑپ ہو رہی ہے سنگھو بارڈر پر آج پولیس نے کسانوں کو سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن کسان ماننے کو تیار نہیں ہے اجی بھائیہ میں بھی کسان کا ہی بیٹا ہوں میں بھی کسان کا ہی بیٹا ہوں ہم نے بھی کھیتی کری ہے لاؤنی کری ہے تو میں اسی لیے میں نے بھی لاؤنی کری ہے آپ کیا کہتے ہوں میں نے بھی بہت چرائی ہے کسان کے پریوار سے ہوں تو آپ جائیے آپ جائیے اگر میری بات سنیں ہم لوگ شمبو سینٹر ہوئے پہلے دیکھو نہیں ہم جاتے پیچھے یہ طریقہ پہلے آپ وہاں جائیے ہم نے آپ کی بات سنی ہم نے آپ کی بات سنی آپ ہی آپ وہاں جائیے کسان کے پریوار سے ہوں میں وہاں پر بھی چل کے وہاں جائیے پہلے وہاں جائیے اگر آپ کو میری بات سہی لگتی ہے تو پہلے جائیے اگر آپ کسان کے بیٹے ہو تو میں بھی کسان کا بیٹا ہوں آپ جائیے پہلے پہلے آپ وہاں جائیے تو سہی آپ نے کہا بات سن لی ہم نے آپ کی بات سن لی سرندر جانب جی آپ بات کر رہے ہیں آپ پہلے وہاں جائیے سرندر مرد آباد میرا پنجاب جندہ آباد میرا پنجاب جندہ آباد وہیں ٹیکری بارڈر پر بھی کسانوں کو سمجھانے کی پولیس کی سبھی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں کسانوں کا آکروش چرم پر تھا جس کے چلتے ٹیکری بارڈر پر بھی پولیس اور کسانوں میں جھڑپ ہو گئی کسانوں کو بے کابو ہوتا دیکھ پولیس نے لاتھی چارچ کیا اور آنسو گیس کے گولی بھی دا گئے کسانوں کے آکروش کی ایسی ہی تصویریں امبالا کے شمبھو بارڈر ہریانہ کے ڈبوالی بارڈر سے بھی آئیں جہاں کسان اور پولیس آمنے سامنے ہیں شمبھو بارڈر میں کسانوں کا غصہ پولیس کے بیریکیڈ پر ٹوٹا جہاں کسانوں نے ایک ایک کر کئی بیریکیڈ نیچے پھیک دیئے ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح شہر شہر کسانوں کے آندولن کی آگ پھیل چکی ہے ٹیکری بارڈر، سندھو بارڈر سے لے کر سونی پتھ، امبالا کے شمبھو بارڈر پر بھی کسان جمع ہیں ہریانہ کے سرسہ تو یوپی کے مطورہ میں بھی کسان آندولن کر رہے ہیں پنجاب ہریانہ سے لے کر یوپی کے ہزاروں کسان دلی کونچ پر اڑے ہیں ایک اور کسانوں کو روکنے کے لیے دلی کے الگ الگ بارڈر پر پولیس اور پارا ملٹری فورسز کا بھاری بندوبست ہے تو دوسری اور آندولن کو ختم کرانے کے لیے سرکار اور کسان نیتاؤں کی بیچ ٹاپ لیول پر باتچیت بھی ہو رہی ہے پردھان منتری موڈی کے نردیش پر رکشہ منتری راجنا سنگھ کسانوں کے سمپرک میں ہیں راجنا سنگھ اور کسان نیتاؤں کی بیچ کئی راؤن کی باتچیت ہوئی ہے وہیں اس مدے پر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے دلی پولیس نے کیجروال سرکار سے نو سٹیڈیم کو آستھائی جیل بنانے کی مانگ کی تھی لیکن دلی سرکار نے پولیس کی یہ مانگ سیرے سے خارج کر دی ہے دلی سرکار کے گریمنتری ستیندر جین نے کسانوں کی مانگ کو جائز ٹھہرایا ہے کہا کسانوں کو جیل میں ڈالنا سمسیا کا سمادھان نہیں ہے کانگنا رنوت کے بنگلے میں توڑ پھوڑ ماملے میں بومبے ہائی کورٹ سے بی ایم سی کو تگڑا جھٹکا لگا ہے ہائی کورٹ نے کانگنا کے بنگلے پر توڑ پھوڑ کی کاروائی کو غلط بتایا بومبے ہائی کورٹ نے کہا کہ بی ایم سی نے بدلے کی بھابنا سے کانگنا رنوت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ کاروائی کی ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ ایک سو تنتر جانچ ایجنسی نیوکٹ کی جائے گی جو آفس میں ہوئے نقصان کا جائزہ لے گی تاکہ نقصان کی بھرپائی کتنی دی جانی ہے اس کے بارے میں پتا چل سکے ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کانگنا اپنا دفتر دوبارہ بنا سکتی ہے لیکن وہ ضروری پرمیشن لے لے دیش میں کورونا کا کہہ تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے دیش کے قریب 20 راجیوں میں ایکٹیف کیس میں روزانہ بڑھوتری ہو رہی ہے راجزانی دلی میں کورونا سے سب سے زیادہ برا حال ہے دلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ ہزار چار سو پچھتر کیس آئے ہیں جبکہ اکیانوے لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں دلی میں ٹوٹل کورونا کی کیس پانچ لاکھ کی کیاون ہزار دو سو باسٹھ ہیں جبکہ اب تک آٹھ ہزار آٹھ سے گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے کورونا کے ایکٹیف کیس اٹیس ہزار ساسو چونتیس ہیں باقی کے کئی راجیوں میں بھی کورونا جس کا تصب بنا ہوا ہے مہاراشتہ ابھی کورونا کے معاملے میں نمبر وان پر ہے مہاراشتہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے چھ ہزار چار سو چھے نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور پینسٹھ لوگوں کی موت ہوئی کیرل میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ ہزار تین سو اٹھتر نئے معاملے سامنے آئے ہیں پشمنگال میں چوبیس گھنٹے میں تین ہزار پانچ سو سات نئے کیس اور باون لوگوں کی موت ہو چکی ہے راجستان میں کورونا کے 318 نئے کیس سامنے آئے ہیں اور 19 لوگوں کی موت ہوئی گجرات میں کورونا کے 1560 نئے کیس درج کیے گئے اور 16 لوگوں کی موت ہوئی کورونا کے بڑھتے سنکرون کے بیچ اچھی خبر یہ ہے کہ سودیشی کمپنی بھارت بائیو ٹیک کی کو ویکسن کے ٹرائل کا تیسرا فیش شروع ہو چکا ہے گجرات کے احمدباد کے 16 سیویل اسپتال کو اس ویکسن کے ٹرائل کے لئے چنا گیا جہاں عام لوگوں کو ویکسن دینے کا کام کیا گیا